موسیقی السلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیلی ایسے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیمیدہ سکسکرائب نہیں کیا تو مردیا کے سکسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیگوڑی نوٹیفشن آپ کو مل سکے تو ویورز آج کی جو ان سے ہماری ریسپی ہے وہ ہے پراتھو کے حوالے سے حضرت ہم لوگ آپ کو جو ہے کیمی والے پراتھو سکھائیں گے اس کے لئے پہلے ہم لوگوں نے کیمہ تیار کرنا ہوگا اور کیمہ کیسے تیار ہوگا کیا کے چیزے اس کے اندر دلیں گی پوچھتے ہیں ماما سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلے میری بہن پر یہ پیاز اور لسن ہے میں نے کتنا آپ نہیں ایک پیاز لے لیا تھا بڑا سارا ایک لسن کا گھٹھا ٹھیک ہے آبی چمچ حلدی کا پونہ چمچ نمک ہم لوگوں نے کیمہ پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کے وہ پراتھے وہ تیار کریں گے تو آج کے جو سی مالی ریسیپی ہے وہ پراتھوں کے حوالے سے ہے پیوٹس آپ لوگوں نے کہیں جاناں ویڈیو کو پورا دیکھنا دیکھ رہا کہ مزیدار سے جو سکے کیمے والے پراتھے ہیں وہ کیسے تیار ہوں گے ہاں جی یہ میں نے ہلا دیا ایک کپ پانی کا بھی میں نے ڈالا تھا اب یہ پکنے کے لئے رکھ دیا میں نے تو ہم لوگوں نے کیمہ کلتا نہیں ہے اس وقت تک ہم لوگوں سے پکانا ہے ہاں جی تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سا کیمہ ہے وہ پورے زور و شور سے پک رہا ہے تو آپ لوگ اس کو مزید پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں کیمہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوا اور وہ کا مطلبہ نہیں پکا تو اس کو ہم لوگ تھوڑی دیکھ کے لئے اور پکنے کی دکھ دیتے ہیں آپ لوگوں نے کی ہن جانے ویڈیو کو پورا دیکھا یہ تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سا ہم لوگوں نے کیمہ کلتا کیا کیونکہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم لوگ آپ کو جو ہے یہ کیمہ پراتھوں جو بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی شکل کیسی ہوگی اس کے لئے بابلز بن رہے ہیں تو اب یہ بلکل پیار ہوگی ہے نہیں تھوڑا سا کیمہ دیکھیں نا پاڑی سکھا پانی مکملہ پانی مکملہ پر خوشک ہو گیا ہماری آج کی ریسپی کیمے والے پراتھے کیمے والی روٹی ہیں تو ہم لوگوں نے اس کی فیلنگ کرنی ہے کہ کیمے کو پرچھنڈا کرنا پڑے گا گرم جو کیمہ ہے اس کی فیلنگ تو کی نہیں جا سکتی تو اس لئے ہم لوگیں ہم سوڑا ویٹ کرتے ہیں کیمے کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان سے ہم لوگوں نے کیمہ آپ لوگ کے سامنے تیار کیا تھا وہ یہاں پر تھنڈا ہو چکے اس کی طرح ہم لوگوں نے مزید بھی بہت ساری چیزیں شامل کی ہیں اور وہ چیزیں کیا کیا ہیں کیا کیا کتنے 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 مقدار مما نے شامل کیا پوچھتے ہیں مما سے جی مما آپ اس کلتے کیا 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 ڈال ہے اس میں میں نے سکتہ دھنیا ڈال ہے پیاز دھنیا ہری مرچے تو پیاز کی طرح اور سکتہ دھنیا کی مقدار کتنے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیا اندازے سے نا آپ مطلب ہم یہ کہتے ہیں آدھا یا ایک آدھا پیاز چھوڑے سائز کا اور تقریبہ آدھا چمر سکتہ دھنیا کا اور جو ہرا دھنیا ہے یہ وہ آپ لوٹیوں کے ساتھ سے چھوڑے چھوڑے میں نے بنایا ہے اس کی مہین چھوڑے دھنیا یہ چھوڑے سے ہی محسن پر ہمتے ہیں تو میرج کتنے آپ نے بنایا ہے کہ آپ نے بنایا ہے چھوڑے میں نے بنایا ہے تویے دیکھ لیں ویورز آپ لوگ اچھی ہے اس کی میکنگ ہو رہی ہے ایک دفرنٹ سٹاائز سے اس کی میکنگ کی جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے کتنا یہ ویل مکس ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی روٹیاں بنیں گی اس دو کیمہ ہم لوگوں نے پہلے بنا لے کر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہ کیمہ کیسے تیار کیا ہے اور کیمہ کے اندر کیا 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 ڈالا تھا اب یہ لاس پہ ہم لوگوں نے اس کے جو کیمہ کو فائنل کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لے کہ ہم نے اگینس کے طرح چیزیں شامل کی ہیں اور وہ کتنی کتنی کی ہیں کیسے کہ وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی تو اس کی ہم لوگوں نے روٹیاں بنانی گا اور کیمہ میں روٹیاں سب کو پسند ہوتی ہیں لوگ آلو والی پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے کہ اب آگے وینٹر کا سیزن آرہا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ساگ والی روٹیاں جو ساگ ہیں وہ سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو وہ بھی سکھائیں گے تو اب ہم اس کی روٹیاں پھنا شروع کرتے ہیں انتکھاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ جو پیڑے ہیں وہ آٹے کے نکال رہے ہیں ہم لوگوں نے سمپل پیڑے نکال رہے ہیں اس کے اندر کوئی گھیو بگر ہے ہم لوگوں نے پیڑوں میں لگایاں ایسے تو مطلب جو نہیں لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اچھا زیکہ سا بن جاتا سکھ سمپل ہم لوگوں نے یہاں پیڑے لیے ہیں پیڑے ہم لوگوں نے تیار کرنے ہی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر گھیل لگایا ہے تاکہ یہ جو سی ماری روٹی ہے وہ اچھی بن جائے ایسے تو ہم سارے پیڑے نکال لیتی ہوں سارے پیڑے ہم لوگوں نے تیار کرتے ہیں آپ کے دبارہ دکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی روٹی ہے بنا رہی ہیں اس میں پھر میں نے ڈالتی ہوں مطلب کیمے کے ہم لوگوں نے فیلنگ کرنی ہے تو ہم لوگوں کی ریسپی جو ان سے آج کی وہ کیمے والی روٹی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر پیڑے نکال لی ہیں پھر ان کو ہم لوگوں نے پیل لیا اور ہم لوگوں نے فیلنگ کریں گے وہ کیمے کی کریں گے اب اس کے دگھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور فیلنگ کریں گے طور پا ہے اپنے میں نے میرے کیی ڈالا تھا بڑے کیوڑے جو French ر writے جانائیک آپ لوگوں نے کیا اپنے کھوڑا چاہتے ہیں اگر اگر لوگ کے دھاری جانائے ہیں ہو سکنا سکا سا نہیں رہے گا transition اور اپنے میں نہیں کیا کھوڑا ہے مجھے چھوڑا تھوڑا ہے آپ لوگوں نے کھوڑا واپنا روٹی ہے وہ ہم لوگوں نے پر بھنائے ن finish میں ہے ہداری شوڑا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو کمیت نازل سکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سکرائب کر لیں بیل ایکن پر کلک کریں مزید اچھی اور مزیدار سی ریسپیس لیکن آسان طریقے سے چھٹ پٹ بننے والی سکھا سکیں یہاں پر ہم لوگ روٹی کو سمپل ہی بیل رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کچھولے پر ٹوے پر ڈال دیں گے اور جو ہماری اکیمی روٹی ہوگی وہ مزیدار سی کیار ہو جائے تو آپ لوگوں نے کہیں جانے ویڈیو کو پورا دیں گے یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ہم لوگوں نے طوے پر جو روٹی وہ ڈال دی ہیں روٹی یہ ہماری بن رہی ہے جب یہ تھوڑا سا سا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کو پلٹیں گے اس سے پہلے اگر ہم لوگوں نے پلٹا تو ہم لوگوں نے ٹوٹ سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے صبر سے کام لینا ہے تو حمل سے انتظار کرنے کے بعد ہم لوگوں نے روٹی کو پلٹنا ہے اور بات میں اس کو چیسی بھنا کر انجوائے کرنا ہے اور ہمیں دعائیں دینا ہی ہے اور ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا یہ دیکھیں ویورس ہم لوگ روٹی کو پلٹ لیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کا کلر آگیا ہے کلر کا ہم لوگوں نے چھوڑا سا چینج کرنے کے بعد اس کو پلٹا ہے اور ہم لوگ گھی لگا گے گھی پہلے ہم نہیں لگائیں تھوڑی ہی سیاد کریں جب آپ لوگوں نے پہلے گھی لگا گیا تو جب آپ پلٹیں گے تو پوڑا اب بلنڈر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ خیر فولی کامنا کریں اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس پرے پلٹیں اور پھر اس کے بعد پلٹیں گھر ہے دییا ہی گھی لگا دیا ماشاءاللہ آپ اس کا لپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردستہ آگئی کلر کتنا مطلب کی پیارا لگ رہا اچھا لگ رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آگیا ہے اور خشبو بھی بہت امتا آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب پراتھے بن رہے ہوں تو دور سے ہی اس کی خشبو آنا شروع ہو جاتی ہے پوری گلی محلے میں پھیل جاتی ہے اور جسنا کہ مزیدار سے جب آپ کے حد میں پراتھے بنا رہے ہوں پل سپائسی محنت کے ساتھ اور مزیدار سے تو پھر کیسے ہو سکتا کہ اس کی خشبو پورے گھر میرے محکے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں اگر اس کے علاوہ آپ لوگ کے ریسے بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ریکویس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی سکھا دیں گے اور ہمارے سینک سر جھوڑے رہے ہیں اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیں تو اب ہم اس کو اتار لیں تو یہ ہماری بن چکی ہے روٹی اس طرح مزید ہم اپنی باقی روٹیاں جو ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری مزیدار سے کیمیوالی روٹیاں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار کیسے ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے یہ بھی روٹی دوے پر ڈال دی ہے جس نے ہم لوگوں نے پہلی اپنی روٹی تیار کیا آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں ہی نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر کتنا اس کا پیارا گیا اسی طرح سیم ہم لوگوں نے طریقے سے اس کو بنا لیا ہے ویٹ کیا ہے پہلے ہم لوگوں نے اس کا کلر چینج ہو جائے جب کلر چینج ہو گیا جب کلر چینج ہو گیا ہے ہم لوگوں نے اس پر گھی ہے اس کو گھی ہے اس کو گھی لگانے کے بعد پلٹیں گے اور جو ہماری مزددار سی کیمی والی روٹی ہے سیم سی جنہا ہم لوگ اس کو تیار کریں گے اور آپ چاہے اس کو چائے کے ساتھ کھائیں ناشتے میں کھائیں جب مزدی کھائیں بس آپ لوگ اس کو بنا کریں بہت ہی مزددار سی چل گئی ہے روٹی تیار ہونے والی ہے بہت میند اور پیار سے بنای گئی ہے جب آپ لوگ کوئی کام میند اور پیار سے کچھنے ہیں تو وہ ان سے تک کہ وہ کام اچھا نہ ہو تو ہم لوگ اس کو بناتے ہیں اور اپنے بیوٹی ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر بنا رہے ہیں اچھا یہ ہے کہ اگر آپ نے نا کوئی مطلب کہ ہماری روٹیاں بنانی ہے یا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں تیل نہ ڈالیں مطلب جو بھی بہت سبزی ہے یا گوش ہے کیونکہ وہ اس سے تیل سے نا وہ مطلب جمتا نہیں نا وہ پکلا سا رہتا ہے تیل اس لئے روٹی نا وہ صحیح فیلنگ نہیں ہوتی اس کی تو آپ ڈالڈا اس میں ڈالڈا 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 جب ہم لوگوں نے کھوٹی کے اندر لگایا تو وہ بھی ہم لوگوں نے گھی لگایا ٹھیک ہے ہم لوگوں بھی اوئل ہی use کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی مطلب ہیلتی ہوتا ہے تو ہم لوگ مطلب ہینی لے کے پراتھے وغیرہ کے لئے اور باقی جب ایسی ہی کوئی آپ نے ریسی پی بنانی ہو تو جس کی فیلنگ کرنی ہو آپ نے شیفی تو اس کے اندر یہی بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ گھی شامل کریں تیل نہ کریں کیونکہ تیل نے تو جمنا نہیں ہوتا ہے وہ چیز کو مطلب ہوتا ہے وہ چیز کو مطلب ہوتا ہے وہ چیز کو مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری کوکی بن گئی ہے یہ تھوڑ سی اور سیک لیں تو دیکھو ماشاءاللہ کی طرح پیارہ کرنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست آگئے ہیں بہت امدہ اور خشبو بھی ماشاءاللہ بہت زبردست آرہی ہیں یہ میں وہ دا دیتی ہوں بسم اللہ یہ میری تو بس ہم لوگ اس کو بھی اسی طرح پڑھا لیتے ہیں ریشورٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ناو فائنلی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کیمے والی مزیدار چیز مزیدار چیز مزیدار سپائسی دیستی یمی سی جو ہمارے آج کا کیمے والا پراتھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا یہ آپ اس کے اندر سے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کی اچھی فیلنگ ہو گئی ہے کچھ پراتھا کچھ پراتھا کھلا نہیں یہ اس کا فائنل لک ہے ہم آپ کو بند کر دیکھا دیتے ہیں یہ جو ہم اپر سے دکھنے میں کیسا ہی اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کی تیار ہو گیا تو آپ لوگ اس کو بنائیں اپنے فیدبیک ضرور دیں جو ہم لوگوں نے پراتھا کی تھی جو ہم لوگوں نے پراتھا کی تھی کہی لگی ہے انشاءاللہ کی نئی رہتے ہیں لے کر دوبارہ ہم اللہ حافظ کرتے ہیں تب تک کیلئے ہم اجازت ہے اپنی دعا میں یہاں دیکھیں اللہ حافظ